پانی میں میدہ ڈالیں اور پھر کمال دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیزا اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لانجوا پکوان میں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کر رمضان چل رہا ہے اور رمضان میں تو افتاری کے ٹائم ڈیلی کچھ نہ کچھ ایسا مزدار سکھانے کے دل کرتا ہے جو کہ ڈیفرنٹ بھی ہو اور بلکل نیو بھی ہو تو ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گھر میں صرف میدہ ہو علو پڑے ہو آپ اتنے مزدار سنیکس اس کے بنا سکتے ہیں جو کہ جس سے نہ ہی آپ کوٹا گوننے کی ضرورت ہے نہ ہی روٹیاں بیلنے کی ضرورت ہے بس آپ نے ایک تفعہ اس ریسپی کو دیکھ لینا ہے اور یقین کریں بہت ہی آسان طریقے سا اس کو آپ بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی خستہ اور کرسپی بن کر تیار ہوگی تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر ہے میدہ اٹھ کرنے کے بعد ہم نے اس کو میکس کرنا ہے اچھے تقریھے تک ہم نے اچھا اچھا تقریھے روح میکس کرنا اس لئے میکس دفعت طرح دوباروں سمائی ونسل ہے جیسے ہم اسک Tang t concer prz garl raoق جس طرح سے ہم آٹا گھونتے ہیں ویسے ہی ہم نے اس کو کر لینا ہے اور سایڈ پر کر کے تھنڈا کر لینا ہے دوسری طرف ایک پین لیتی ہوں جس میں میں ایڈ کروں گی ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل کا ایک چھوٹکی اجوائیں ڈالتی ہوں اور اس میں ایڈ کرتا ہوں میں دھرام میچ دن کے کٹی ہوئی جو سرک میچ ہوتی ہے وہ ایڈ کریں گے ہلکا سا پکا لیں گے پھر اس میں ہم ایڈ کریں گے بوائل کیے ہوئے اور میش کیے ہوئے آلو آلو کی کوانچٹی ہے اب اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ نے سنیکس بنانے ہو اسی کے اکورڈنگ آپ آلو کی کوانچٹی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایک چوب کیا ہوا میڈیم سائز کا پیاس ایک ٹیماتر دو سے تین بڑی کٹی ہوئی ہری مرچے ایک چھوٹکی اجوائن سپائسیز میں ایڈ کرتا ہوں میں ہارا دھنیا جو کہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور اس کو مکس کر لیں گے اس کا ہم کانٹر پر اتار لیں گے تاکہ اچھے سے اس کی مکسنگ کر لیں مسالہ کو اندر آلو کو اچھے سے ابسواب کر لیں اور اس کا خوبصورہ سا اور مزیدار سی خوشبوہ ہے اس کے بعد کانٹر پر میں پہلے خوشبوہ کر لوں گی اور جو ہم نے میدے کے اندر پانی آئی کر کے جو ایک روٹی ہے وہ ہمیں بنا لینی ہے جو بہت زیادہ موٹی ہم نے اس کی ہم نے اسی نورمل سائز کی ہم نے اس کی جو مٹائی ہے وہ رکھنی ہے جو آپ نے بہت زیادہ پتلی نہیں رکھنی نہ ہی موٹی رکھنی اچھا اب ہم نے روٹی کو بیل لیا اس کی ٹھیکنیس میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں گے کہ ہم نے کتنی رکھی ہے اب یہاں پر میں لیتی ہوں ایک بڑے سائز کا گلاس اور اس سے اس طرح سے ہم اس کے سرکل نکال لیں گے اگر آپ کے پاس کوکی کٹر ہے بڑے سائز کا تو آپ اس کی حال سے بھی اس کو اس طرح سے کار سکتے ہیں جتنے بھی جو روٹی ہے اس کی موٹائی ہوگی جتنا اس کے اندر سپیس ہوگی اتنے ہم نے اس کے سرکل ایسے نکال لینا ہے اور جو ایکسٹر ہوگا اس کو ہم نے اس طرح سے اٹھا لینا ہے یہ دیکھیں کتنے بہترین سے ہمارے جو سرکل ہیں وہ کریئٹ ہو گئے ہیں ویسے اگر ہم اس کو تھوڑا تھوڑے پیڑے کر کے کرتے تو یہ ایکول سائز کے نہیں ہوتے اب ہم نے سر جو ہم نے بنا کے رکھے ہیں کٹے ہیں اس کو پانی لگا دیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر تھوڑا سا مکسر لینا ہے جو ہم نے علووں کا بنا کے رکھا تھا چمچ کی حالب سے ہم نے سب پر ایسے رکھتے رہنا ہے اور سارو پر رکھنے کے بعد پھر اس کو پیاری سی شیپ دے دینا ہے یقین کریں سنیکس دیکھنے میں جتنے مشکل لگتے ہیں بنانے میں اتنے زیادہ سان ہے اور جب آپ یہ بنا کر افتاری میں گھر والوں کے سامنے رکھیں گے یا پھر مہمانوں کے سامنے رکھیں گے تو یقین کریں وہ اتنے زیادہ حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے یہ کیسے بنایا ہے اب اس کے دوسرے سائیڈ کو پکڑ کے ہم اس طرح سے فال کر لیں گے اور ایسے دبا کر اس کو آپس میں اچھے سے چپکا دیں گے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر پانی لگا ہے تو یہ بلکل بھی نہیں کھولیں گے بلکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا دبا کر پریس کرنا ہے تاکہ دونوں جو سائیڈ سے آپس میں اچھے سے چپک جائیں اور بلکل اچھے طرح سے جھوڑ جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کچھ ریڈی کر لیا ہے سائیڈوں پر ہم نے فوق کی حب سے اس کے اوپر پیاری سے نشان بنا لیا تھے تاکہ خوبصورا سا ڈیزائن کریٹ ہو جائے اول کو ہم نے گرم کر لیا تھا اچھے سے اب اس کو میڈیوم فلم پر کر لیا ہے ایک ایک کر کے سارے جو سنیکس ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کرتے رہیں گے بہت زیادہ گرم اول میں ہم نے اس کو نہیں ایڈ کرنا کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ سخت ہو جائیں گے اور جو کی شیپ ہیں وہ پرفیکٹ نہیں آئے گی وہ یہ بہت زیادہ بتائیں گے پہ پڑ کی طرح بن جائیں گے ہم نے اس کو کرسپی سے بنانا ہے اس لیے اس کو نورمل میڈیوم فلم میں فرائے کریں گے اور چار سے پانچ ہم نے ایک سائیڈ سے اس کو لازمی فرائے کرنے دینا ہے جب یہ ایک سائیڈ سے ہلکے سے فرائے ہو جائیں گے تو ہم نے اسکی سائیڈ کو کر لینا ہے چینج اور اس کو دوسری سائیڈ سے بھی فرائی کر لینا ہے اور اس ایسے الڑتے پلڑتے ہو جب تک ان کا دونوں سائیڈوں سے خوبصورت سا کلر نہیں آتا گولڈن سا تب تک ہم نے اس کو فرائی کرتے رہنا ہے اور زیادہ ہائی فلیم پر بلکل بھی فرائی نہیں کرنا جتنی نورمال فلیم پر آپ اس کو فرائی کریں گے اتنی سنیکس آپ کے کرسپی بنیں گے پرفیکٹ بنیں گے اور اندر سے بلکل بھی کچھے نہیں رہیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہے کہ کتنی خوبصورت جو کلر ہے وہ ہماری سنیکس کی آگئی ہے جب اس طرح سے کلر آ جاؤ یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے کوک ہو جائے تب ہم نے اس کو نکال لینا ہے اور باقی کے جو سنیکس ہوں گے وہ بھی ہم نے اسی طرح سے فرائی کر لیں تو ماشاءاللہ سے ہی دیکھیں بہت ہی بہترین طریقے سے یہ بن چکے ہیں فائنل رکھ دکھا دیتے ہوں تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی مزدار بہت ہی سانی کے ساتھ بننے والے ہاف مون کے جو سنیکس ہیں وہ ہمارے بلکل ریڈی ہیں بہت زیادہ کھپنے کی آپ کو بلکل ضرورت ہے نہ ہی اٹا گھننے کی ضرورت ہے نہ ہی باقی چیزوں کی ضرورت ہے اس سانی کے ساتھ آپ اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں افتاری میں اور رسپی پسند آئی ہو لائجو پوکان کو ضرورت سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتی ہے آپ کو ساتھ ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا لکھئے گا مجھے بتاؤں بے یاد دکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ